بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بتاؤں گے کہ کس طریقے سے ہم گوبی کی کٹنگ کریں گے اور اس طرح کے کھلی کھلی گوبی بن کے تیار ہوگی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج ہی ریسویر بناتے ہیں گوبی گوشت اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہارانے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل پری ہے گوبی گوشت بنانے کے لیے میں نے لیا ہے بیپ کا گوشت ہاف کے جی جو میں نے بون کے ساتھ لیا ہے اور یہ پین میں ڈال دیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے انین اور ٹماٹر جو میں نے دو لارڈ سائز کے انین لیا تھے رفلی آپ نے انٹو کاٹ لینا ہے ٹماٹروں کو بھی دو لارڈ سائز کے ٹماٹر لیا تھے یہ دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں ہیں اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے جنجر گارلی کا پیسٹ ون ٹی سپون اس میں نمک کا ڈال لیں گے ون ٹی سپون رڈ چلی پارڈر ہاف ٹی سپون ٹرمریک ون ٹی سپون پھر کے جنجر گر måste پیسٹ ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب اس میں ہم ایک بڑی لارچیک ٹالیں گے بلیک کارڈیموم جو بڑی لارچیک ہوتی ہے توڑ کر ڈالنی ہے جو تمہنے اس میں چار لانگ اس میں ڈالنے ہیں اور اس میں ڈالنے گے سینیمون سٹک کا ایک پیس اس طریقے سے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی اور پانی اس میں میں دو گلاس ڈال رہی ہوں پانی ڈالنے کے بعد ان سب چیزوں کو کریں گے مکس اور مکس کر کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ جو گوشت ہے یہ پکنا شروع ہو جائے اب ہم گوبی کی کٹنگ کر لیتے ہیں ایک میں نے گوبی کا پھول لیا تھا اور اس طریقے سے سب سے پہلے اس کے ہم یہ والے جو پارٹس ان کو ریموو کر دیں گے جب یہ سب ریموو کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے تو اس طریقے سے میں اس کا ایک پیس اتاروں گی چھوٹا سے ایک پیس اس کا اس طرح آپ نے اتار لینا ہے اور پھر اس طریقے سے باقی کے سب پیسز بھی اتارنے اور پھر ان کی ہم کٹنگ کریں گے اب جو گوبی کی کٹنگ ہے آپ نے اس کو بہت بہت سے دیکھنا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اسی طریقے سے گوبی آپ کی جب پک کے تیار ہوگی تو یہ بالکل بھی مکس نہیں ہوگی اور اسی طرح پیسز آپ کو نظر آئیں گے تو جب آپ اس کی کٹنگ کر لیں گے سب گوبی کی تو پھر آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کھلے پانی سے دھوننا ہے اور اس کو آپ نے سٹین کر لینا ہے اب جب گوبی کی کٹنگ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں جو ہم نے بیف اپنا کک کرنے کے لیے رکھا تھا دیکھتے ہیں کہ اس کیا کنڈیشن ہے کس طریقے سے وہ پک کے تیار ہوئے تو دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں پانی بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے اور جو ٹوماٹر پیاز ہوئے رہا تھے سب اس میں مکس ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب باقی جو رہ گئے اس کو ہم جب کک کریں گے تو باقی کے پیسز بھی اس کے اس میں مکس ہو جائیں گے تو اس طریقے سے اس کو اب ہم بھوننا شروع کر دیتے ہیں اس کا ہم نے پانی ڈرائی کرنا ہے اب اس سٹیج پہ میں اس میں ڈال دوں گی کھی جو میں اس میں دیسی کھی یوز کر رہی ہوں اور یہ میں اس میں ہاف کپ ڈالوں گی اب جب کھی بھی اس میں ہم نے ڈال دیا تو اب اس مسالے کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے گوشت بھی بھون جائے گا اور مسالہ بھی اسی طریقے سے جب بھونیں گے تو اس کی جو گوشت کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اب اس میں گرین چلز ڈالیں گے جو میں نے دو لارڈ سائز کی گرین چلز لیتی اور اس طرح بڑے پیسز میں کٹ کر کے یہ اس میں ڈال دی ہے اس کو بھی ہم اس میں پکائیں گے بھونیں گے اس ٹائم اتنی شاندار قسم کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اس میں جو ہم نے سب سپائسز ایڈ کیے تھے وہ کک کر رہے ہیں تو بہت ہی شاندار قسم کی اس کے جو ایک سمیل ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے مسالہ بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھوننا جا چکا تو اس میں ہم نے جو گوشت ہو کے رکی تھی وہ ہم اس میں ساری گوشت دیل دیں گے ابھی آپ کو گو بھی دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن جب یہ پکے گی تو یہ بہت کام ہو جائے گی ہاپ رہ جائے گی اس طریقے سے گو بھی کو سارے گوشت کے مسالے میں آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ سب سپائسز جو اور گو بھی جو ہے یہ ایک جیسے ہو جائیں تو پھر اس کو ہم نے کر دینا کور اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے ہیٹ آپ نے میڈیوم تو لو کر دینی ہے اور پانچ دس منٹ اس کو ہم پکائیں گے اچھے طریقے سے تو اب دیکھیں آفٹر ٹین منٹس گو بھی ہماری جونسی ہے یہ بہت اچھے طریقے سے سافٹ بھی ہو گئی ہے اور جتنا اس میں پانی تو سب ڈرائی ہو گیا ہے تو اس طریقے سے ہم گو بھی کو تھوڑا سا دھونیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے گرین کرینڈر جو میں نے اس میں ہینڈ فل ڈال لیا ہے یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور جب یہ مکس کر لیں گے تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے سپائسز جو لاسٹ والے ہیں وہ ڈالیں گے جو اس میں گرم سالہ ہم نے ڈالنا ہے پسا ہوا گرم سالہ وہ وان ٹی سپونس میں میں اٹھ کروں گی جب لاسٹ میں ہم گرم سالہ اس پر ڈالتے ہیں تو اس کی اتنی شاندار قسم کی خوشبو ہاتی ہے کیونکہ یہ جو مسالہ یہ زیادہ ککنی ہوتا ہے اس کو جسٹ ہم نے اس میں مکس کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہماری گوبی گوش بلکل بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ اس کے لپ دیکھیں کتنی شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی تھی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی بہت ایزی ریسپی ہے جو آپ آرام سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ